اسلام علیکم جی میں ہوں ذلکر نانچ اٹھا فرام پاکستان اور یہ میری ویڈیو ہے سپیشل انڈین کارٹن فارمرز کے لیے پنک بال وارم سے انڈیا میں بہت زیادہ کارٹن کا نقصان ہوا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس دفعہ کارٹن پنک سے کیسے بچی ہے یہ سامنے پودا ہے یہ ہمارے ہاتھ پرانی ورائٹیوں کا جس کو ہم بیٹی کارٹن کہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموس اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا انڈیا میں ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو وہ ورائٹی دکھاؤں گا یہ اس طرف کیمرہ موڑے اور دکھائیں جی ایک ہی اکڑ میں جہاں پہ کے بیٹی کارٹن لگی ہوئی ہے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور دوسری طرف جہاں پہ کے تھری جین ورائٹی یا ٹریپل جین یا پاکستانی ٹرانس جینک کارٹن لگی ہوئی ہے وہاں پہ پنک کا بلکل کوئی نقصان نہیں ہوا مزید میں آپ کو وہ کلوز دکھانے سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا جاتے ہیں پنک سے آپ نے کیسے بچنا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں ہم کسان ہمارا پاکستان اس کو آپ سرچ کریں اور ہمارا چینل ہم کسان ہمارے پاکستان پر پنک فری ورائٹی جو پاکستانی ٹرانس جینک کارٹن کی ہے بہت ساری ورائٹی کے آپ کو ویڈیو ملیں گے ایک دفعہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ضرور آئیں اور وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنک فری ورائٹی کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں پنک فری ورائٹی اس وقت کس لیول پر ہے تو اس ویڈیو میں آگے چلتے ہیں تو یہ آپ نے نقصان دیکھ لیا ہے یہ ایک ہی اکڑ ہے اور یہاں پہ برابر سپری ہوئا ہے تو اس طرف یہ دیکھ لیا ہے آپ نے ٹوٹل ڈیمیج ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی وہی بیٹی گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈیمیج کتنا ہوا ہے اتنا ہی ہوا ہے جتنا کہ انڈین فارمرز رو رہے ہیں اتنا ہی نقصان ہوا ہے اب تھوڑا سا اگر ہم آگے آئیں تو یہاں سے آگے اب یہ تین لائنیں لگی ہوئی ہیں پنک فری کارٹن کی تو یہاں پہ دیکھیں جی اب میں کہاں علی بھائی تھوڑا سا کلوز آجیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی بغیر کسی سپری کے کوئی ڈیمیج نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ٹرانس جانک کارٹن اور یہ ہے ٹرانس جانک کارٹن کا فائدہ کہ جہاں پہ بیٹی پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ ٹرانس جانک کارٹن پہ پھرلکل کوئی نقصان ہوا تھوڑا آگے آ جائیں گے میں آپ کو کلوز لی دکھا رہا ہوں یہ تین لائنیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ٹرانس جانک کارٹن کے اور یہ صرف تین لائنیں ہی بچی ہیں پنک سے باقی تھوڑا سے ادھر آگے زوم کریں جی تو یہ پیچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے بیٹی کارٹن اور وہ سامنے والا پودا بھی دکھا دیں یہ سارے ڈیمیج ہیں اور یہ پودا دیکھیں ایک پودے کے نیچے ہی دوسرا پودا کھڑا ہے اور یہاں پہ ایک پودا بھی آپ کو یا ایک ٹینڈا یا ایک ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ جو پنک بال ورم سے ڈیمیج ہو دا یہ آخری بال اوپن ہے جی یہ دیکھیں کلوز لے آئیں یہ آخری بال اوپن ہے اور اس کی اوپننگ کتنی برائیڈ ہے اور دوسری طرف یہ بیٹی ہے میں توڑ لیتا ہوں ویڈیو میں یہ آجی فرق یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ٹرانس جینک ہے اور دوسری سائیڈ پہ بیٹی کارٹن ہے تو میرے انڈین کسان بھائیوں اگر آپ نے پنک بال ورم سے جان چھڑوانی ہے جس کو پاسطن میں غلابی سونڈی کہتے ہیں اس سے اگر آپ نے جان چھڑوانی ہے تو ٹرانس جینک کارٹن لگائیں انشاءاللہ آپ کی کارٹن پنک سے غراب نہیں ہوگی بھی آپ کو ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ آدھا کلو کلو یا جیسے بھی آپ کو ملتا ہے آپ ٹرانس جینک کارٹن لگائیں آپ کی انشاءاللہ کارٹن ضرور بچے گی پنک سے کوئی ڈیمائن نہیں ہوگا یہ آپ کے سامنے لاؤسٹ بال